پیپرز پارٹی نے وفاق میں اقتدار کے حصول کے لیے جارہانہ حکمت عملی پر عمل درامت شروع کر دیا ہے پیپرز پارٹی کا عادت نے الیکشن میں سادہ اکثریت کے حصول کے لیے پنجاب کے ووٹ بینک پر اپنی نظریں جمع لی ہیں ایک ایسے وقت میں جب بلاول بھٹو زرداری وستی پنجاب میں نہ صرف انتخابی مہم چلا رہے ہیں بلکہ خود بھی لاہور کے ایک ہلکے سے امیدوار ہیں اور وہ وفاق میں حکومت بنانے کے خواہاں بھی ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پیپرز پارٹی وستی پنجاب کی اسی نشستوں میں اتنا حصہ وصول کر سکتی ہے کہ ان کو اقتدار کے حصول کے لیے نمبر گیم میں مشکل پیش نہ آئے خیال رہے کہ سن 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپرز پارٹی نے راولپنڈی، گجناوالا، فیصلہ باد، سرگودہ اور لاہور ڈویجنز سے قومی اسمبلی کی 18 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی سن 2013 میں ان تمام ڈویجنز میں پیپرز پارٹی ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی جبکہ 2018 میں صرف راجہ پرویز اشرف کی ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یہی نہیں کہ وستی پنجاب کے پانچ ڈویجنز میں گزشتہ دو انتخابات میں پیپرز پارٹی کو ناکامی کا سامنا رہا ہے بلکہ انتخابی نتائج بتاتے ہیں کہ کوئی بھی امیدوار دوسرے نمبر پر بھی نہ آسکا اور بیشتر کی تو زمانتیں تک ضبط ہو گئیں تاہم دوسری جانب تذیعہ کاروں کے مطابق 2008 کے انتخابات میں بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد پورے ملک میں پیپرز پارٹی کو ہمدردی کا ووٹ ملا اور اس لیے اس نے پنجاب میں قابل ذکر کامیابی حاصل کی اس وقت بلاول بھٹو زرداری جو کم عمر تھے لہٰذا وہ پارٹی سیاست سے لا تعلق رہے آصف علی زرداری صدر بن کر ایوان صدر میں بیٹھ گئے تاہم ان کی جماعت ملکی معاملات سمالنے میں کامیاب نہ ہو سکی دوسری جانب پنجاب میں شہباز شریف نے پیپرز پارٹی کے خلاف محاذ سمالے رکھا جس کے باعث جنوبی پنجاب کے علاوہ پورے پنجاب سے انتخابی میدان میں پی 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 کا صفایہ ہو گیا یہاں تک کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے خوشتہ پانچ سال کے دوران پنجاب میں پارٹی کی جگہ واپس لینے کے لیے چلائی گئی کئی مہمات بھی ناکام رہی سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق وستی پنجاب میں دس سال سے پیپرز پارٹی کو جس بہران کا سامنا ہے اس کی بنیادی وجہ ان کے وہ الیکٹیبلز ہیں جو دو ہزار آٹھ کے الیکشن سے قبل جماعت میں آئے اور پھر نون لیگ تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں میں چلے گئے ان امیدواروں کی شکست کی بنیادی ذمہ داری ان پر آئید نہیں ہوتی بلکہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے دوران پیپرز پارٹی کا تشخص حکومتی کارکردگی کی ویعہ سے خراب ہوا امیدوار اپنا پورا زور لگا کر بھی اس تشخص کو درست نہیں کر پا رہے انہوں نے کہا کہ پیپرز پارٹی کے جو رہنما اس وقت بھی وستی پنجاب میں مقابلے کی پوزیشن میں ہیں ان کی خوبی صرف یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ جڑے رہے اور موجودہ انتخابات میں نون لیگ کے ٹکٹوں کی تقسیم میں کیے گئے غلط فیصلے اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس انتخابی نشان نہ ہونے کا انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پنجاب کے پانچ ڈویجنز میں پیپرز پارٹی کے پاس صرف ایک سیٹ تھی تو اب دو سے تین ہو سکتی ہیں لیکن یہ نمبر وفاق میں حکومت بنانے کے دعوے کو سپورٹ نہیں کرتا آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے پیپرز پارٹی نے وستی پنجاب کے تقریباً تمام حلقوں سے امیدوار میدان میں اتارے ہیں تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق بلاول بھٹو زرداری، راجہ پرویز اشرف، کمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چاند کے علاوہ باقی تمام نشستوں پر امیدوار صرف کاغذی کاروائی ہیں پیپرز پارٹی نے وستی پنجاب کے قومی اسمبلی کے لیے راولپنڈی، گجرنوالا، لاہور، ساہیوال اور سرگودہ ڈویجنز سے 89 امیدواروں کو ٹکٹ دیئے ہیں ان قابل ذکر امیدواروں میں راولپنڈی ڈویجن میں نے 52 گجرن خان سے سابق وزیر عظم راجہ پرویز اشرف، گجرنوالا ڈویجن میں نے 65 لالا موسیٰ سے سابق وفاقی وزیر کمر زمان کائرہ، نے 77 سے امتیاز صفدر وڑائج، سرگودہ ڈویجن میں نے 82 سے سابق وفاقی وزیر ندیم افضل چاند امیدوار ہیں نے 84 سے سابق وزیر مملکت تصنیم احمد قریشی، نے 98 سمندری سے رانہ فاروق سعید خان اور لاہور ڈویجن میں نے 127 سے بلاول بھٹو زرداری اہم امیدوار ہیں زمینی حقائق کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت بھی وستی پنجاب کے جن حلقوں میں پیپرز پارٹی کے جو امیدوار نظر آ رہے ہیں وہ اپنے حریفوں سے مقابلے کی پوزیشن میں ہیں وہ یہی امیدوار ہیں باقی حلقوں میں اصل مقابلہ مسلم لگنون اور تحریک انصاف کے حمایت جافتہ آزاد امیدواروں کے درمیان ہے تزیعہ کار اجمل جامعی کا کہنا ہے کہ وستی پنجاب سے راجہ پرویز اشرف، کمر زمان قائرہ اور بلاول بھٹو زرداری کے جیتنے کے امکانات ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں اچھی مہم چلائی ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مسلم لگنون کے عطا تارڑ کو شکست دے سکیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا